بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ سپرنگ رول کی بہت مزددار سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں اچھا اس سپرنگ رول میں یہ ہوگا کہ اس میں چکن زیادہ ڈالنا ہے تو چلی شروع کر لیا کہ ایک بردن میں کوکنگ آئل ڈالا ہے ایک چمچ اور اس میں ابلاؤا چکن ڈال دیا چکن کو نمک کالیمیٹ ڈال کے عبالا تھا اس میں ایک لارج سائز کی کٹیوئی ڈال دیا گاجر اور اب اس کے بعد اس میں شامل کر دی ایک کٹوری اور بھر کی بنگوئی تاکہ بہت زبردست سے یہ بن جائیں ایک اس میں ڈال دی ہے شملہ میرز سمال سائز کی کٹیوئی تو دو چمچ کی مدد سے اچھے سے ان تمام سبزیوں کو مکس کر لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنی جھٹ پڑ کتنی آسانی سے یہ مکسنگ ہو رہی ہے تو مکسنگ کرنے کے بعد ان سبزیوں کے اب اس میں شامل کر دینا ہے بریک کٹا ہوا ہرا پیاز اور اب اس میں شامل کر دینا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ بھر کے اس میں کالی میچ پاورڈر ڈالنا ہے اور اچھے سے اس کو بھی مکس کر دینا ہے اور جب تک کہ بنگوئی اور تمام سبزیاں سوفٹ ہو جائیں اس کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ اچھے سے کوک کر لینا ہے چمچ میں سلسل چلاتے ہوئے تو اب اس میں ڈال دینا ہے ایک چمچ بھر کے سیر کا تو یہ دیکھیں چار سے پانچ منٹ میں تمام سبزیاں بہت اچھے سے سوفٹ ہو گئی تو اب یہ کوک ہو گیا اب گھول تیار کیا ہے تین سے چار چمچ میدہ اور پانی ڈال کے اس ورم میں یہ گھول ہونا چاہیے نہ اس سے پتلا نہ اس سے گھڑا تو رول کی شیٹلی ہے تو اب چمچ کی مدد سے یہاں پر یہ دو چمچ سے دھائی چمچ ڈال دیئے اس کے جو فلنگ تیار کی تھی اور یہ فنگرز کی مدد سے دیکھیں یہ سیٹ کر لینی ہے تاکہ شیپ بہت اچھی سی بن جائے رول کی اور یہ گھول لگا دینا ہے اس کے سائیڈوں پر تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اور یہ دیکھیں اب بہت آرام سے اس کو جو ہے وہ فولڈ کرنا ہے اور بہت جھڑ پر سے یہ شیپ بن جانی ہے یہ دیکھئے یہ ایسے کرتے ہوئے اور سائیڈوں سے اس کو پریس کر دینا ہے فنگر کی مدد سے تاکہ یہ ساتھ کے ساتھ بند ہوتا جائے اور یہ دیکھیں بہت آسان اور جھڑ پر سے یہ دیکھئے رول فلنگ ہو گئی اسی طریقے سے تمام رول کی فلنگ کر لینی ہے اور ایک اور فلنگ کا طریقہ بھی میری چینل پر موجود ہے اس طریقے سے بھی آپ فلنگ کر سکتے ہیں وہ شیپ بھی بہت اچھی بنتی ہے رول کی تو بس اب اس کو بھی فریز کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک لیئر لگانی ہے سب سے پہلے ریبے میں رول کی اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کرنا ہے میدہ ڈسٹ کرنے سے یہ رول چپکیں گے نہیں یہ دیکھیں اب دوسری لیئر ارام سے دس سے پندرہ دین یہ فریز ہو سکتے ہیں رمضان سے پہلے ہی بنا کر رکھیں اور 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 فری کرنے سے دس سے پندرہ منٹ پہلے ان کے رکھ لینا ہے اور جیسے آئل غرم ہو توos میں اس کو ڈال کے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو فریز کر سکتے ہیں ارام سے دس سے پندرہ دین کے لئے اب آئل غرم ہو گیا تو اس میں اس طریقے سیکے کر کے رول رکھتے جانا ہے اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ اندر کا جو فیلنگ ہے وہ تو اچھے سے کھوک ہے بس باہر کی لیئر کو تھوڑا کرسپی کرنا ہے اور سائیڈن چینج کرتے ہوئے تاکہ دونوں سائیڈوں سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے بہت ہی مزیدار یہ رول بن کر تیار ہوتے ہیں باہر سے کرسپی اور جو اس کی فیلنگ ہوتی ہے وہ تو بہت ہی ذائکے دار تو یہ دیکھئے بہت پیارا سا گولڈن کلر ہو گیا باہر سے کرسپی اندر سے بہت ذائکے دار رول بن کر ہو گئے ہیں تیار آپ اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کریں آپ کی فیملی کو بہت پسند آنے والی ہے اللہ حافظ